اسلام علیکم ایون ٹی بی کے ساتھ میں ہوں سم من نصیر شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن پی ٹی آئی کو ایک سال کہا جاتا رہا انٹرا پارٹی الیکشن کروا لو اس وقت بزیراعظم بانی پی ٹی آئی تھے انتخابی نشان واپس لیے جانے کے بعد بھی پی ٹی آئی بطور جماعت موجود تھی ازاد امیدواروں نے اس میں شمولیت کیوں نہ کی خوشی کا پیسلہ کیوں کیا مخصوص نشستوں سے متعلق کیس نے جیت جسٹنس اور پاکستان کے ریمارکس جیتنے والی جماعت میں شمولیت کا آپشن دیا گیا یہ نہیں کہ اس جماعت میں چلے جائیں جس نے الیکشن لڑنے کی زہمت تک نہ کی ہو جسٹنس آتر منولا نے کہا فریس کانفرنس کرنے والوں کو معافی دی جاتی رہی باقیوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا یہ اقائد سب کے علم میں ہیں کیا عدالت آنکھیں بند کر لے اہم کیس کی سماعت جاری اسلامباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا اٹریوبنل تبدیلی کا آرڈر موتل کر دیا انجو مکیل خان کو توہین عدالت کا شوک آز نوٹس جاری جلد صاحب کے خلاف کیا تاثب تھا جو الیکشن کمیشن کو نظر آ گیا عدالت کے ریمارکس سپیکر پنجاب اسملی ملک احمد خان نے نواز شریف اور مریم نواز کے سابق ترجمان محمد زبیر کے الزمات کو مسلط کر دیا بولے جنرل باجو آمیہ نواز شریف کی لندن میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی محمد زبیر کے خلاف قانونی چارہ جوئی کہا کر رکھتے ہیں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بچٹ کو انسانی دہشتگردی قرار دے دیا سنم جعوید اور آلیا حمزہ سمیت جیلوں میں قید کارکنان کی رہائی کا مطالبہ شبلی فراز کہتے ہیں شہباز شریف نے آپریشن کے لیے کسی سے پوچھا تک نہیں ملکی استحقام کی چابی بانی کے پاس ہے زرطاز کھل نے کہا بانی پی ٹی آئی جلد ہمارے درمیان ہوں گے آپریشن عظم استحقام کا معاملہ پارلیمان میں لائیں گے فیصلہ وزیراعلا قیبر پختونہا علی امین گنڈاپور کی مجھدگی میں ہوا وزیر اطباہ فاجہ آصف کی تقریر کے دوران اپوزیشن کے ہنگامہ آرائی آپریشن کے مخالفت شدید ناربازی بریس رگوڑ نے کہا ایویکس کمیٹی پارلیمنٹ سے بالا نہیں ہو سکتی ایوپوزیشن کے شوہ شرابے میں آزم نزید تارر کا فاجہ آصف کو مشہورہ ہیڈپون لگا کر شروع ہو جاؤں اڑا کر رکھ دو نیو سوڈیو سے فیل بقت اتنا ہی وزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ای ورن ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر